اسلام علیکم کیا حال چال ہے خرید سے ہیں سب دوست آباد آج ہمارے پاس ایک بیٹری آئی ہے ٹارچ جس کو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس آئی ہے یہ خراب ہو چکی ہے اس کا فالٹ ہے اور چیک کرتے ہیں کہ اس کا فالٹ ہے کیا یہ اس کے سامنے لائٹ ہے ایک یہ جو ہے سائیڈ پہ بھی ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کا فالٹ کیا ہے وہ جو دیکھ گئے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ دو گھنٹے بھی چلی رہے نا لگی رہے چارجنگ پہ تو یہ بس کچھ ٹائم ہی لائٹ دیتی ہے پھر اس کے بعد ڈم ہو جاتی ہے جیسے دیکھ رہے ہیں ابھی یہ بالکل مدم ہو چکی ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کا فالٹ کیا ہے تو چلیے اس کو کھولتے ہیں یہاں پر اس کا بھی ایک پیچ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر لیول لگا ہوتا ہے کہ اسی پاسٹ کا تو یہ پیچ نظر نہیں آتا تو لوگ جو ہیں وہ ایک یہ والا کھول کے تو اس کو زور لگاتے رہتے ہیں یہ ٹوٹ بھی جاتی ہے تو سمجھ نہیں آتی تو ہم یہ جو پیچ ہیں یہ دونوں کھول لیتے ہیں یہ سامنے فرانٹ جو ہے اس کی یہ بھی موگ کرے گی یہ بھی کھول جائے گی چیزیں اس کی الگ الگ رکھ لیتے ہیں یہ جو ہے دو چھوٹے چھوٹے سکریو نکل آئے ہیں اس کے اندر یہ چھوٹی سی بیٹری ہے ایک ٹھیک ہے یہ لائٹ ہے فرانٹ والی اس کے نیچے یہ چھوٹی لائٹ ہے اس کا یہ چارجر بنا ہوئے یہ چارجر بھی آپ کو کھول کے دکھا دیتے ہیں بہت ہی شارٹ اور چھوٹا سا چارجر بنا ہوئے بیٹری کو چارج کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کو بھی جو ہے وہ دبا دیں تاکہ ایسی انفرمیشن والی جو ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے اور یہ روز مرا استعمال ہونے والی چیزیں ہیں یہ گاری آپ ٹھیک کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے یہ چھوٹا سا بٹن لگا ہوئے یہ چارجنگ والی لائٹ ہے جب چارجنگ پر لگاتے ہیں تو اس کی یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے تو یہ ایک کپیسٹر لگا ہوئے یہ باقی بہت چھوٹی کٹ بنی ہوئی ہے یہ اچھی کٹ بنی ہوئی ہے یہ جلدی جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوتی ہے اس بیٹری کو تقریباً استعمال ہوتے ہوئے تین سے چار سال ہو چکے ہیں تو یہ ابھی تک اس کا مسئلہ نہیں آیا تو ابھی اس کا مسئلہ آئے تو ابھی اس کو چیک کرتے ہیں یہ چارجر جو ہے یہ اس کو ہم دوبارہ واپس لگا لیتے ہیں اور اس کو لگا کے چیک کرتے ہیں کہ چارجر ٹھیک ہے یا چارجر کا مسئلہ ہے چارجر کو ہم نے دوبارہ فٹ کر دیا ہے ابھی یہ جو اس کی جو یہ شو بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہم چٹکیاں لگا کے تو یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ چارجر ٹھیک ہے کہ چارجر بھی حراب ہے تو یہ سپارکنگ کر رہا ہے یہ لائٹ بھی جو ہے وہ بھی آن ہو چکی ہے یہ نظر آ رہی ہو گیا آپ کو تو یہ چارجر اس کا ٹھیک ہے بیٹری چارج کر رہا ہے تو ابھی اس کی بیٹری جو ہے وہ چینج کر کے چیک کرتے ہیں یہ پہلے پہلے بیٹری کو ہم کابیہ کی مدد سے اتار لیں گے اس کو سائٹ پھر رہتے ہیں نیو بیٹری اس سائز کی تو نہیں ہے لیکن یہ تھوڑی سی چھوٹی ہے یہ ہی ملی تھی ہمیں تو یہ ہم اس میں فٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھی چلتی ہے یہ تو اس کا یہ جو لگانے کا طریقہ ہے پلاس مائنس یہ جو ہے ذہن میں رکھنا ہے پلاس کو پلاس کے ساتھ لگانا ہے ریڈ تار پلاس والی ہے اور بلیک جو ہے وہ مائنس والی ہے یہ ہم اس کو مائنس جو اٹیچ کر رہے ہیں ادھر یہ جو ہے پلاس لگا رہے ہیں یہ دونوں تارے ہم نے لگا لی ہیں تو آپ یہ چیک کرتے ہیں اس کو چلا کر کہ یہ کیسا کام کر رہی ہے ابھی آن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ سامنے لائٹ ہے اس کی یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ آن ہو چکی ہے کافی تیز لائٹ ہے اس کی نیچے بھی نظر آ رہی ہے آپ کو کافی تیز لائٹ ہے اس کی بیک سائٹ جو ہے لائٹ وہ بھی چیک کر لیتے ہیں دونوں لائٹے آن ہو چکی ہیں تو یہ اس کا فال تھا تقریبا ہم نے یہ فال دور کر دیا ہے تو ابھی اس کو چارجنگ لگا کر پھر مزید چیک کر لیتے ہیں ویسے یہ بیٹری جو ہم نے نیو لگائی ہے اس کے اندر بھی چارجنگ ہے تھوڑی بہت یہ دوبارہ ہم اس کو فٹ کر دیتے ہیں دیکھ کر لگانی ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب فٹ کرنا ہے تو اس کے اندر نیچے آ کر کٹی جائیں اور کوئی مسئلہ بناو ویٹری کو ہم ادھر فٹ کرتے ہیں ویٹری کو فٹ کر کے اس کے اوپر ہم یہ جو ہے ڈبل ٹیپ ہوتی ہے یہ لگا دیں گے کہ اس کے اوپر جہاں پہ دوسرا کور لگنا ہے تو یہ اس کو نیچے پریس کر لے گا یہ ہم اس کا دوسرا کور لگا رہے ہیں دوسرا کور لگاتے ہوگا یہ حیال رکھنا ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی وائر ہیں یہ نیچے اگر اس کے فٹنگ کے نیچے آ گئی تو یہ کٹ جائیں گی یہ ڈیمج ہو جائیں گی پھر آپ کی جو بیٹری وہ نہیں چلے گی تو ہم نے اس کو دیکھا یہ پریس کر لیا ہے ایک یہ وائر جو ہے یہ نظر آ رہی ہے تو اس کو بھی ہم ادھر نیچے سائیڈ پہ کر لیتے ہیں ایسے کور ہم نے اس کا اوپر فٹ کر لی ہے ابھی اس کے اندر جو ہے وہ اس کے پیچ لگا دیتے ہیں ایک پیچ لگا دیا ہے ہم نے یہ دوسرا بھی لگا رہے ہیں یہ فرانٹ والا جو اس کا بلب ہے چھوٹا سا ایس ایم ڈی لائٹ ہوتی ہے اس کو ایس ایم ڈی لائٹ بولتے ہیں تو یہ ہم نے ادھر لگا دی ہے سامنے اس کا اندر یہ جو پروٹیکٹر ہوتا ہے یہ صاف ہونا چاہیے یہ اگر گندہ ہوگا تو آپ کی لائٹ وہ مدم ہو جائے گی یہ ریفلیکٹر جو ہے یہ صاف ہونا چاہیے اس کے اوپر اس کا یہ شیشہ ہے پلاسٹر کا شیشہ ہے یہ گندہ ہو چکے اور یہ خراشیں بھی اس کے اوپر آ چکی ہیں تو ہم یہ ہی لگائیں گے اس کا ایسے لگا کر اس کے اوپر کا برجہ وہ لگا دی ہے یہ بیٹری تیار ہو چکی ہے تو ابھی اس کو چارجنگ پر لگاتے ہیں یہ ہم اس کو چارجنگ پر لگا رہے ہیں تو یہ لائٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے ادھر جل جائے گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لائٹ جو ہے جال رہی ہے چارجنگ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہے ہم چیک بھی کر لیتے ہیں یہ کافی اچھی روشنی ہے پہلے سے روشنی ڈبل بھی ہو چکی ہے اور یہ ابھی جلدی ختم بھی نہیں ہوگی یہ کافی ٹائم جو ہے یہ نکال جاتی ہے دوسری اس کی لائٹ بھی جل رہی ہے یہ روز مرا کی جو گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ہم ان پر ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اور اپنا فائدہ بھی حاصل کریں انفرمیشن حاصل کرتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کو بھی دعا دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ بھی انشاءاللہ انفرمیشن والی ہوگی اللہ حافظ موسیقی